ویلکم ٹو ویپ ایک ایڈمی میں ہوں آپ کی ٹویٹر امار گیا آج میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں ایم ایس ایکسل کا لیکچر نمبر ٹین یعنی کہ لازٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکس کیا وہ ایم ایس ایکسل کا لیکچر نمبر نائن تھا یعنی کہ ریویو ٹیپ کے بارے میں تھا اور آج لیکچر نمبر ٹین ہے اور ویو ٹیپ کے بارے میں ہوگا تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی اگر میرے اس ویڈیو سے آپ کچھ نیو سیکھ پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ویو ٹیپ میں رہتے ہوئے ہم پڑھیں گے ورک بک ویوز کے بارے میں شو کے گروپ کے بارے میں پڑھیں گے زوم کے بارے میں ونڈو اینڈ میک روز کے بارے میں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر میں جیسی یہاں نیو شیٹ کریئٹ کر رہی ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر رہتے ہوئے لیاؤٹ شو ہوتے ہیں تو جب بھی ہم کام کرتے ہیں ہمیشہ ہم نورمل لیاؤٹ میں ہی رہتے ہیں جیسی آپ یہاں کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں یہ کمپلیٹ شیٹ نظر آ رہی ہے آپ کو نورمل لیاؤٹ یہاں پر ورک بک کا نظر آ رہا ہے اسی طرح اگر آپ پیج بریک پری ویو پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح سے شو ہوگا یہاں پر رہتے ہوئے آپ کہیں پر جو بھی لکھتے جائیں گے رائٹ ایرو پریس کرتے چاہتے ہیں تو دیکھیں پیج بریک پری ویو شو ہوتا ہے جیسے کہ پیج 1 پیج 2 پیج 3 آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یعنی کہ یہ سارے پیجز آپ کے پاس شو ہوں گے اسی طرح دوبارہ کلک کرتے ہیں اور نورمل پر کلک کریں گے تو نورمل لیاؤٹ میں آپ آ جائیں گے اس کے علاوہ نیکس ہے پیج لیاؤٹ کہ آپ پیج لیاؤٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پیج لیاؤٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس دیکھیں اس طرح سے پیج لیاؤٹ شو ہو جاتے ہیں جیسے ورڈ میں شو ہوتا تھے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ پیج لیاؤٹ یعنی کہ شو ہوگا اس کے علاوہ دوبارہ نورمل پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں نورمل لیاوٹ بھی آ جائے گا نیکسٹ ہے کسٹم ویو کسٹم ویو کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اس ایریے کو اتنے کو سلیکٹ کرتے ہو اسی کا ویو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ سلیکشن لوگے اس طرح سے جس ایریے کو سلیکٹ کریں گے اور آپ نے کسٹم ویوز پہ کلک کرنا ہے اور یہاں ویو میں رہتے ہوئے آپ یہاں پہ نیم دے دیتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ رہتے ہوئے ایڈ کرتی ہوں یہاں پہ کلک کرتے ہیں ایڈ اور یہاں پہ نیم دے دیتے ہیں نیو اور یہاں پہ آپ نے پرنٹ سیٹنگز کو اور ہیڈن روز کو بھی آپ نے ایکٹیو رکھنا ہے اور اوکے کر لیں تو آپ کے پاس یہ سلیکشن ایڈ ہو جائے گی اب جیسے آپ کہیں پہ بھی رہتے ہوئے کلک کرتے ہیں اور کسٹم ویوز پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہی دیکھیں کہ آپ وہی سلیکشن یہاں سے سلیکٹ کریں گے اور شو پہ کلک کریں گے تو وہی سلیکشن آپ کی شو ہوگی اس طرح سے اور اگر پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ نے فائل پہ آنا ہے اور پرنٹ پہ آنا ہے یہاں پہ دیکھیں کمپلی ڈیٹا شو ہو رہا ہے تو آپ نے پرنٹ ایکٹیو شیٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ رہتے ہوئے پرنٹ سلیکشن پہ کلک کرنا ہے تو جو سلیکشن ہوگی صرف وہی یہاں پہ یہاں پہ پرنٹ ہوگا اس طرح سے نیکسٹ ہے شو کی کمانڈ تو یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کیا کرتے ہو کہ آپ گریڈ لائنز یعنی کہ یہ سلز جو نظر آ رہے ہیں انہیں آپ ہائٹ بھی کروا سکتے ہیں اور شو بھی کروا سکتے ہیں اسی طرح فارمولا بار ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ رہتے ہوئے آپ فارمولا بار کو ہائٹ بھی کروا سکتے ہیں اور شو بھی کروا سکتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگز ہے ہیڈنگز کیا ہے کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے ہیڈنگز کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور شو بھی کروا سکتے ہیں یعنی کہ اے بی سی اور ون تو تھری کولمز کی اور روز کی تو ہیڈنگز پر کلک کرتے ہیں دیکھیں ہائیڈ ہو چکی ہیں دوبارہ کلک کر کے ایکٹیو کرتے ہیں تو شو ہو جائیں گی اسی طرح نیکسٹو زوم کی یہاں پر گروپ ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے آپ زوم کیسے سیٹ کریں گے اگر آپ زوم پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس زوم کا ڈائلوگ باکس اپن ہوگا یہاں پر رہتے ہوئے آپ کہیں پہ بھی زوم سیٹ کر سکتے ہیں ٹو ہنڈرڈ ہنڈرڈ جہاں پہ بھی آپ نے کرنا ہے جانا کہ میں ہنڈرڈ پہ کر رہی ہوں اوکے کرتے ہیں تو ہنڈرڈ پہ زوم سیٹ ہو جاتا ہے دوبارہ زوم پہ آتے ہیں یہاں پہ سیمیٹی فائیو پہ کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ رہتے ہوئے آپ ایزیلی زوم سیٹ کر سکتے ہیں میں ٹو ہنڈرڈ پہ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے علاوہ ہنڈرڈ پہ کلک کریں گے تو بھی نورمل آپ کا یہ وہاں پہ چلا جائے گا زوم نورمل پھر ہز زوم ٹو سیلیکشن پہ کلک کریں گے یعنی کہ جہاں آپ نے کلک کیا ہوگا جس ایریوں کو آپ ایسے سیلیکٹ کریں گے پوری شیٹ میں سے یعنی کہ میں ہنڈرڈ زوم کرتی ہوں میں کہتے ہوں اتنا ایریہ آنا چاہیے یعنی کہ ایف کولمز تک تو آپ نے اسے سیلیکٹ کرنا ہے زوم ٹو سیلیکشن پہ کلک کریں گے تو وہی ایریہ آپ کے پاس زوم ہو کر اس طرح سے شو ہو جائے گا اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہمارے پاس آ رہا ہے گروپ ونڈوز کا یہاں پہ نیو ونڈوز کیا آپ چاہتے ہوئے ایسی ایک اور فائل یا ونڈو آپ نے کریئیٹ کرنی ہے تو آپ نیو ونڈو پہ کلک کر لیں آپ کے پاس سیم ٹو سیم ویسی ہی ونڈوی کریئٹ ہو جائے گی ویو پہ کلک کرتے ہیں نیکسٹ آتے ہیں ایرینج آل کہ آپ ان ونڈوز کو آرینج کرنا چاہتے ہیں ایرینج آل پہ کلک کریں گے یہاں پہ رہتے ہوئے اگر آپ ہوریزونٹل کرتے ہیں ورٹیکلی یا کیس کا آؤٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ جو بھی سیلیکٹ کریں گے ویسی آپ کے پاس یہاں ونڈوز شو ہو جائیں گے اس طرح سے تو یہاں پہ رہتے ہوئے ایزی لی آپ اس طرح سے ونڈوز کو شو بھی کروا سکتے ہیں ویو میں اس کے علاوہ فریز پینل فریز پینل کیا ہوتے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے جیسے میں یہاں کلک کرتی ہوں اگر میں یہاں پہ کچھ ٹائپ کرتی ہوں سنڈے اور یہاں پہ رہتے ہوئے منڈے اس طرح سے تو ہم یہاں پر رہتے ہوئے ڈیٹا ایڈ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر رہتے ہوئے مجھے پتا ہوئے یہاں پر میں نے کس سیل کی نیچے کیا ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ ہم یہاں پر فریز پینل کا یوز کرتے ہیں کہ یہ ایریا ہمارے پاس فریز ہو جائے یعنی اگر میں ڈیٹا ایڈ کرتے جاتے ہیں ڈوان ایرو پریس کریوں یا انٹر کریوں تو دیکھیں ٹاپ رو ہماری ہائٹ ہو جاتی ہے ہمیں نہیں بتا چلتا ہے کہ ہم نے کس جگہ ڈیٹا ایڈ کرنا ہے اور کس جگہ نہیں کرنا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر رہتے ہوئے فریز پینل کا یوز کرتے ہیں یہاں کلک کرتے ہیں فریز پہ آئیں گے اور فریز پہ رہتے ہوئے آپ نے فریز پینل پہ کلک کرنا ہے یہاں فریز ٹاپ رو پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں تو جیسے آپ یہاں پر رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ فریز پہ آتے ہیں اور یہاں پر رہتے ہوئے unfreeze کرتے ہیں میں دوبارہ سے یہاں پہ freeze top row پہ کلک کریں گے تو یہ row top والی آپ کے پاس freeze ہو جائے گی یہاں کلک کرتے ہیں انٹر کرتے جاتے ہیں data write کرتے جاتے ہیں تو دیکھیں وہ row آپ کے سامنے اس طرح سے شو ہوگی کہ آپ کو پتہ ہوگا کس column میں کونسا data add کریں گے اسی طرح اگر آپ یہاں پہ رہتے ہوئے سے unfreeze کرنا چاہتے ہیں کہ set ہو جائے تو آپ نے freeze پہ جانا ہے اور unfreeze پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کے پاس unfreeze بھی ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ column first freeze کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں freeze پینل پہ آئیں گے freeze first column پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ column یہاں سے freeze ہو جائے گا اس طرح سے یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کوئی بھی data اس طرح سے دیکھیں type کرتے جائیں گے تو باقی آپ کے پاس columns hide ہوتے جائیں گے لیکن وہ first والا column آپ کے پاس اسی طرح سے show ہوگا اگر آپ اسے واپس remove کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے دوبارہ freeze پینل پہ آنا ہے اور unfreeze پینل پہ کلک کریں گے تو یہ unfreeze بھی ہو جائے گا اس طرح سے اس کے لابے next command جو آ رہے گی ہے وہ ہے split کی کی آپ کہتے ہو کہ آپ اسے یہ کو split کرنا چاہتے ہو یہ اوپر ہی رہے یعنی کہ move نہ کرے تو آپ split پہ کلک کریں گے تو وہیں پہ splitter add ہو جاتا ہے آپ اسے move کروا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ دو columns کرنا ہے دو روز کرنا ہے جتنی بھی آپ کو روز add کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہو اس کے لابے نیچے رہتے ہو جیسے انٹر کر کے آپ کام کرتے جائیں گے تو وہ آپ کی باقی ایریا یہاں سے دیکھیں hide ہوتا جائے گا اور وہ ایریا ویسے آپ کے پاس show ہوتا رہے گا پھر دوبارہ سے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ split پہ کلک کرتے ہیں تو وہ remove بھی ہو جائے گا اسی طرح یہاں پہ رہتے ہو اگر آپ sheet کو hide کرنا چاہتے ہیں تو آپ hide پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں وہ sheet hide ہو چکی ہے یہاں سے next والی جو window میں نے create کی تھی اگر show کرانی ہے تو unhide پہ کلک کریں اسی window کو select کریں اور ok کریں تو وہ دوبارہ سے show بھی ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ windows ہیں تو view side by side پہ کلک کر کے آپ انہیں top bottom left right بھی check کر سکتے ہیں اس طرح سے ایک ہی window کے ساتھ اگر آپ دوسری window create کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ دونوں window ایک ساتھ scroll down کریں تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں sinocronis scrolling کا use کرتے ہیں یعنی کہ ایک یہ window ہے آپ کے پاس اور ایک اور ہے تو آپ کیا کہتے ہو کہ scroll down ہونی چاہیے دونوں تو آپ side by side کر لیتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہوئے میں اگر arrange آ لینے کر دیتی ہوں یہاں پہ vertically اور ok کر دیتے ہیں تو دیکھیں left right ہمارے پاس یہاں آ چکی ہے اور اگر میں move کرتے ہوں تو دیکھیں ایک move ہو رہی ہے دوسری move ہمارے پاس نہیں ہو رہی ہے دیکھیں کہ آپ کی right side والی یہاں پہ move نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ left والی ہو رہی ہے تو آپ چاہتے ہیں دونوں ایک ساتھ move کریں تو آپ نے sinocronis scrolling کی command کو یہاں سے active کر لینا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ یہاں پہ move کریں گے تو دونوں آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ اسی طرح دونوں scroll down ہو رہی ہیں تو یہاں پہ رہتے ہوئے اس command کے ذریعہ آپ easily دونوں windows کو scroll down کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے اگر آپ stop کرنا چاہتے ہیں تو اس command کو unactive کر دیں اور اس کے لیے میں اس window کو یہاں سے کرتی ہوں نیکسٹ ہے ہمارے پاس switch window ایک window سے دوسری window میں جانے کے لیے یعنی کہ آپ یہاں پہ click کرتے ہیں دیکھیں جتنے windows ہوں گی وہ یہاں پہ show ہوں گی workbooks آپ یہاں پہ click کر کے ان windows میں easily جا سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ click کریں second پہ آ جائے اور یہاں click کریں گے تو دوبارہ first میں بھی آ سکتے ہیں اسی طرح next ہم پڑھنے جا رہے ہیں macros کے بارے میں کہ macros کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے word میں discuss کیا تھا یہاں پہ بھی ہم discuss کریں گے جیسے کہ میں یہاں پہ ایک new workbook create کر رہی ہوں گے اب یہاں پہ رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ ہم views پہ آتے ہیں ہم نے macro record کرنا ہے کہ یعنی daily routine میں مجھے کچھ کام daily کرنا پڑتا ہے تو میں چاہتے ہیں وہ data میرے پاس save ہو میں صرف ایک shortcut key press کروں keyboard سے اور ہمارا data وہ sheet پہ insert ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ macros پہ آئیں گے record macro پہ click کریں گے تو آپ کے پاس آپ کو name دینا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ نام دے دیتی ہوں new title کا space آپ ایڈ نہیں کریں گے جیسے کہ آپ space ایڈ کریں گے تو وہ آپ کے پاس record نہیں ہوگا تو آپ نے اس طرح سے without space title ایڈ کرنا ہے new title ایڈ کرتے ہیں shortcut key پہ آئیں گے یہاں پہ رہتے ہوئے آپ alphabet میں سے کوئی بھی key ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں نے control Q کیا اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے اسے this workbook کرنا ہے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں personal macro workbook کر سکتے ہیں new workbook کر سکتے ہیں یا this تو میں فیلحال this workbook پہ click کر رہی ہوں اور اسے ok کر دیں تو آپ کے پاس macro record ہونا شروع ہو چکا ہے اب یہاں پہ جو آپ type کریں گے صرف وہی data record ہوگا یعنی کہ آپ جو بھی بولیں گے وہ کبھی بھی record نہیں ہوگا تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ type کر لیتے ہیں جیسے کہ web academy میں نے type کیا اس کے بعد ہم یہاں پہ دوبارہ آتے ہیں spelling یہاں پہ mistake ہوگا دوبارہ سے کرتے ہیں web academy اس طرح سے یہاں پہ رہتے ہوئے ہم نے پڑھا ہے file button کے بارے میں جو جو data ہم نے پڑھا ہے وہ میں سارا یہاں پہ add کر لیتی ہوں اس طرح سے یعنی کہ میں ایک file create کر رہی ہوں home tab کے بارے میں پھر یہاں پہ insert tab کے بارے میں اسی طرح یہاں پہ رہتے ہوئے ہم نے پڑھا ہے page layout کے بارے میں اور پھر یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے formulas کے بارے میں اس طرح سے آپ نے یہ add کر لیا اب یہ وہی data جو daily مجھے type کرنا پڑتا ہے تو میں macros کے ذریعے سے save کر سکتی ہوں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ click کریں گے macros پہ اور اسے stop کر لیں گے یہاں پہ stop recording پہ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس macros stop ہو جاتا ہے اب یہاں پہ میں new sheet لیتی ہوں ہمارے پاس اور یہاں پہ ہم نے وہی key press کرنی ہے جو ہم نے وہاں کی تھی جیسے کہ control q press کرتی ہوں تو دیکھیں آپ کا text یہاں پہ add ہو چکا ہے پھر new workbook لیتے ہیں sheet لیتے ہیں سوری وہاں پہ دوبارہ سے control q کرتے ہیں تو دیکھیں وہی text آپ کا یہاں پہ add ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہاں پہ رہتے ہوئے ایزیلی آپ میکرو ریکارڈ کر کے اپنے text کو save کر سکتے ہیں اور جب بھی چاہیے جہاں پہ بھی چاہیے آپ easily insert کر سکتے ہیں تو یہ تا میرا آج کے لیکچر جس میں میں نے آپ کو پڑھایا ms excel میں رہتے ہوئے view tab کے بارے میں تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے good bye